بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹرولوجن نیم رومان صدیقی یہ بھی آپ کا کیسا رہے گا 26 اگر سے لے کے یکم ستمبر 2014 تکی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سنسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سنسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے وجہی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسدہ افضائی ہو سکے 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا آزارک سائن ایریز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایریز تو نہیں ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابٹ الفلام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برد حمل ہے ایریز والوں کے زائچے کے ٹھڑ آورس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ ہے یہی پہ جوپٹر ہے لیکن ایریز والوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشکبری ہے کہ آپ کے زائچے کے اندر جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ مزید بہتر ہوتی بھی نگر آ رہی ہے اگر آپ بائی برت بھی کے ایریز نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے ریلیشن کے معاملات لائف پارٹنشپ کے معاملات میں بہتری آئے گی آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آئے گی جس کی وجہ سے آپ کے ہر ذاتی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ مرکری بھی زائچے کے فائیو ہاؤس میں ڈریکٹ ہو رہا ہے یہ 29 اگست کو آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں ڈریکٹ ہو جائے گا اور 29 اگست کو ہی وینس کی جو چیننگ ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مصبت ثابت ہوگی وینس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم سارہ ہے زائچے کے سیونڈ ہاؤس کا حاکم سارہ ہے ایک چیز یاد رکھیے گا جب بھی وینس زائچے کے سیونڈ ہاؤس میں آتا ہے لائف پارٹنر اور پارٹنشپ کے معاملات میں تو بہتری لے کے آتا ہے یہ آپ کے مالی حوالے سے بھی بہتری لے کے آتا ہے بہتری اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ پچھلے کئی مہینوں سے پرشان ہیں ہاتھ تانگ ہیں تو آپ لوگوں کے لئے خوشکبری ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ بائی برت بھی کے ریز نہیں تو آپ لوگوں کے لئے مالی حوالے سے ضرور بہتری آتی بھی نظر آئے گی حالانکہ آپ کی سارہ ستی چلوئی ہے جس کی وجہ سے جو بائی برت بھی کے ریز ہیں ان کی کاموں میں ہر طرح کے رکابت آ رہی ہوگی خاص اور پر ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں گے اپنے رشتے داروں کے ساتھ ان کی بن رہی نہیں رہی ہوگی اور دوستوں یاروں کے ساتھ بھی کسی نہ کسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہوں گے لیکن مارس جو ہے وہ ضائچے کے ٹھرڈ آؤوس میں اس ویک تک رہے گا اگلے ویک میں اس نے ضائچے کے فورت آؤوس میں چلے جانا ہے نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے لئے ٹھرڈ آؤوس میں بہتر بھی رہے گا لیکن ان لوگوں کے لئے کام میں خرابی کرے گا جو لوگ ہمیشہ لڑنے کے آدھی ہیں جلتبازی میں کام کرنے کے آدھی ہیں اور دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ان کے کاموں میں مریق جو ہے مشکلات پیدا کرے گا اگر آپ کا لہجہ نرم ہے اور آپ فرینڈلی کام کرنے کے آدھی ہیں تو مریق کی آپ کے سائچے کے ٹھرڈ آؤوس میں پوزیشن آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے ایک چیز اور یاد رکھئے گا کہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری آئے گی اگر اس جو شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں بہتری آئے گی اور آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا ان کی زندگی کے اندر فیمل آتی بھی نظر آ رہی ہے عشق اور محبت رومینس کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ کے لئے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ویک ثابت ہوگا اکیس اپریم سے لکھیں اکیس مائی تک ان کی ڈیٹو پر تھا ہے ان کا زورک سائن ڈورس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹورس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بیس سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا بہت سہر ہے ٹورس والوں کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے لیکن اس ویک کے اندر ٹورس والوں کے لئے خوشکبری ہے جو ان کا حاکم ستارہ وینس ہے اس نے زائچے کے سکس ہاؤس میں بھی چلے جانا ہے مطلب کہ جو یہ چینج ہوگا انہتیس اگست کو زائچے کے سکس ہاؤس میں چلا جائے گا اور بیسے بھی زائچے کے فائیو ہاؤس میں ان لوگوں کے لئے وینس بہتر ہی تھا لیکن زائچے کے جس وقت سکس ہاؤس میں وینس کا جانا آپ کے کام کاج کے حوالے سے بہتری آئے گی آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی ریلیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی ملازم اور ملازمت کے حوالے سے بہتری آئے گی وہ طورس جن کے معاملات کوئی معاملات خراب چلوئے تھے نانکوں میں کسی وجہ سے کوئی گڑھ بڑھ چلوئے تھی تو وہ گڑھ بڑھ دور ہوتی بھی نظر آئے گی ان لوگوں کے کافی حد تک معاملات سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ چیز لیکن مارس جو ہے اگلے ویک میں یہ چینج ہو جائے گا زائچے کے ٹھائٹ ہاؤس میں چلا جائے گا تو کہیں بھی بلا وجہ کوئی انویسمنٹ مت کریں تھوڑا سا ڈیلے کر دیں جب آپ کے زائچے کے ٹھائٹ ہاؤس میں مرید چلا جائے اگر اس وقت انویسمنٹ کے حوالے سے سٹیپ اٹھائیں گے تو معاملات آپ کے بہتر ہیں گے اس لیے کہ اس ویک میں آپ کو اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول رکھنا ہوگا البتہ مرکری جو ہے وہ زائچے کے ٹھائٹ ہاؤس میں یہ ڈریکٹ ہو رہا ہے 29 اگس کو یہ آپ کے زائچے کے ٹھائٹ ہاؤس میں ڈریکٹ ہو جائے گا 29 اگس کے بعد سے آپ کے گھرے لوں معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کی اگر والدہ حیات ہے تو والدہ کی صحت میں بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور آپ کے خاندانی براسط کے حوالے سے بھی آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ بلتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کے زائچے کے جو فائیب ہاؤس میں سورج ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پوزیٹ تو ہے لیکن زائچے کے الیونت ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون یہ دونوں ہی سٹار ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں آپ کو اتیاد بڑھنے پڑے گی اور خاص طور پر وہ شعبیس انڈسٹری میں ہیں فلم ٹیٹر میں کام کرتے ہیں شعبیس بزنس میں ان کو بھی سو سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا زائچے کے تھرڈ آوز میں زائچے کے تھرڈ آوز کا حاکم سارا مون نے اس ویڈ میں آنا یہ اٹھائیس اگست کو آپ کے زائچے کے تھرڈ آوز میں آئے گا اٹھائیس اگست سے لے کے تیس اگست تک ہی آپ کے زائچے کے تھرڈ آوز میں رہے گا مطلب کہ یہ ریلیشن کی معاملات کمیونکیشن کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا سہرو دپری کا موقع ملتا وہ نظر آئے گا اور آپ لوگوں کے ہمسائیوں کے ساتھ معاملات میں مزید بہتری آتی بھی نظر آئے گی بائیس مائی سے لے کے اکیس جون تک جن کی ڈیٹو پر تھا ان کا سائنگ جیمنیز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برد جوزہ ہے جیمنیز انہوں کے زائیچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس اور جوپٹر یہ دونوں ہی ستارے زائیچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں اس ویک کے اندر بھی آپ کا زائیچہ ایک یوک کی حالت میں لیکن آپ لوگوں کے لئے اس ویک کے اندر دبل خوش قبری ہے آپ کا حاکم ستارہ ہے 29 اگست کو ڈریکٹ ہرہا ہے زائیچے کے ٹھرڈ ہاؤس میں وینس بھی 29 اگست کو یہ ستارہ جارہ وینس جو ہے آپ کے زائیچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم ستارہ مطلب کہ آپ کے ہر ذاتی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی عشق اور محبت رومینز کے حوالے سے پسند کی شادی کے حوالے سے اگر آپ شادی شدہ ہیں اولاد کے معاملات میں پریشان ہیں تو اولاد کے حوالے سے بھی بہتری آتی نظر آئے گی خاص طور پر ان کی سائن ہے مرکری وہ اس ویڈ کے اندر سٹرونگ ہو جائے گا ذائچہ کے تھرڈ آؤس میں یہ آپ کے ریلیشن کے معاملات کممünکیشن کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا آپ لوگوں کے تعلقات مزید وسیع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا دوبارہ شروع ہوتا پر نظر آئے گا مطلب کہ اس ویڈ کے اندر زیادہ تر معاملات بہتری کی طرف جاتے میں نظر آ رہے ہیں جیمنیز والوں کے اس ویڈ کے اندر ایک اور خاص بات ہے آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ مون وہ آپ کے ذائچے کے فسٹ ہاؤس میں آئے گا مطلب کے چھبیس اگست کو مون کا ذائچے کے فسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لئے مزید بہتر ثابت ہوگا لیکن وہ جیمنیز جو ہمیشہ جلد بازی کرنے کے عادی ہیں ان لوگوں کو ذرا اتیاد بڑھنی پڑے گی اور خاص طور پر وہ جیمنیز جو آور سپیڈ گاڑی چلاتے ہیں ان کو بھی اتیاد بڑھنی پڑے گی اس لئے کہ مریض نے اگلے ویگ میں تو چینج ہونا ہے اس ویگ کے اندر جو ہمون اور مارس اور جوپٹر یہ تینوں ہی ستارے آپ کے ذائچے کے فسٹ ہاؤس میں رہیں گے نو ڈاؤور یہ تینوں دو ستارے ہیں ذائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر یہ پوزیٹی ریزلٹ دیتے ہیں لیکن وہ جیمنیز جو بائی برٹ بی جیمنیز ہیں جن کے پدائشی ذائچے میں یہ ستارے ناقص ہیں ان کو سو سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا ان کو اپنے معاملات میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اور اگر اس وقت کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کام کریں لیکن چذباتی مت ہو چلد بازی میں کوئی کام نہ کریں ری چیک کرتے رہیں اپنے کام کو دیکھیں گے کہ آپ دوں کے معاملات بہت زیادہ بہتر بودھ محضر سے دیکھتا تو قسمت بھی ساتھ دیتی ہے روانی معاملات میں بھی بہتری آتی ہے خاص طور پر آلہ تلیم کے حوالے سے سفر کے حوالے سے اور اگر آپ شابس انڈسٹری میں ہیں فیلم ٹیٹر وغیر میں کام کرتے ہیں شابس بزنس میں ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے کہتا رہے گا 22 یون سے لے 23 جلائی تک جن کی ڈیٹو برث ہے ان کا زور چھائی کنسیلین ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برث نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کنسیلین تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ اے اور اے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برث سرطان ہے میں یہاں پر کنسیلین والوں کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ اس ویڈ کے اندر جو ستاروں کی مومنٹ ہے وہ کنسیلین والوں کے زائیچے میں ثابت ہوگی اگر آپ برث بھی نہیں ہیں تو اس لئے اگست کو ہی نظر قائم کر رہا ہے زائیچے کے ایٹ ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ وینس وینس اور پلوٹو بھی جب نظر مکمل ہوگی نظر قائم ہوگی تو آپ لوگوں کے ذاتی معاملات میں بھی بہتری آئے گی آپ کو ہزمن اور وائف کے معاملات میں ملتا نظر آئے گا مطلب کہ مالی طور پر سپورٹ ملتی وی نظر آئے گی اس کے کہ یہ وی کینس والوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا اگر وی کینس نہیں ہے اگر آپ جذباتی نہیں غصہ کرنے کے نہیں آدھی چلت بازی میں کام کرنے کے نہیں آدھی تو یہ وی فرسٹ ہاؤس کے اندر آپ کا جو حاکم سارا وہ مون آئے گا اٹھائیس اگست کو اور تیس اگست تک آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مون لے رہنا ہے تو مطلب کی جو دو ڈھائی دن ہوں گے ذاتی کاموں کے حوالے سے خور زیادہ پیٹر رہیں گے کی وجہ سے آپ کی تریفے کی جائیں گی آپ لوگوں اگر کوئی کورورمنٹ سیکٹر یا پرائیبر سیکٹر میں کام کر رہا ہے تو آپ کی پوزیشن مزیز ٹرونگ ہوتی نہیں نظر آئی گی میں یہاں پر ایک بات کہوں گا آپ لوگوں کو جو بھی کام کریں وہ سو سمجھ کے تو اس طرح اٹھانا ہی اٹھانا ہے لیکن اپنے مائن کو کول لکھنا ہے مارس جب بھی جائچے کے ٹوال فاؤس میں ہو جو پدائش منگل اپوم یا پدائش سار ستی کا شکر آ رہا ہوں تو ان لوگوں کو اتیاد بطمی پڑھ جات لیا ان لوگوں کو اپنے روئیے کے اندر بہت زیادہ متاعت رہنا ہوتا ہے کام کے حوالے سے جلدبازی نہیں کرنی ہوتی ٹھے 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 کے کام کریں گے اور کام وں کا بہتر جلد بھی ملتا ہوا نظر آئے گا چوبیس علاہی سے لکھے تائیس اگست تک جن کی ڈیٹو پر نیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اصد ہے لیو والوں کے لیے اس وقت کے اندر خوش قبری ہے اگر آپ بائی برت لیگ لیو نہیں تو اس وقت کے اندر آپ کے معاملات میں زیادہ تر بہتری آتی بھی نظر آرہی ہے اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ آپ زائی کے فرسٹ ہاؤس میں جو مر کری ہے جو کہ آپ کی زائی کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے 29 اگست کو زائی کے فرسٹ ہاؤس میں ڈریکٹ ہو رہا ہے جب بھی کوئی ستارہ زائی کے فرسٹ ہاؤس میں ڈریکٹ ہو اور وہ ستارہ ساتھ ہو تو وہ بہت میں ڈریکٹ ہو اور آپ کی زندگی کے اندر بہتری نظر آتی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کے کاموں میں جو رکابت کی رکابت دور ہوتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ 29 اگست کو وینس میں بھی چینج ہو جانا ہے آپ کے سائی چھے کے سیکنڈ ہاؤس ہے سائی پر ریلیشن کے معاملات کمیلکیشن کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گی وہ پر جو لوگ فن کار ہیں گلو کار ہیں یا کسی طرح کا فن سیکھنا چاہتے ہیں آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وینس زائی سے بہت زیادہ پوزیٹیف کام کرے گا یہ آپ لوگوں کے آپ اسی ریلیشن کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا خاص طور پر میل جو غیر شہدی شدہ ہیں ان کی زندگی کے اندر فیمیل آتی میں نظر آئے گی شادی اور رشتے کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی میں نظر آئے گی اور کام جو رکے بھی ہوں گے وہ اگلے تین نظر کو بھا جانے والے ہوں گے جس کی وجہ سے لیو والوں کے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے کہ آپ کے جو زائچے کے الیونت ہاؤس میں جوپٹر اور مارس یہ دونوں ہی ستارے ہیں 26 اگست کو جس وقت مون آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں آئے گا تو مارس اور جوپٹر کے ساتھ کوئی درجے کے اوپر سے گزرے گا جس کی وجہ سے جہاں امید اور پائشات پوری ہوتی بھی نظر آئے گی وہیں پر آپ لوگوں کو روانے معاملات میں بھی سپورٹ ملتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں مون تیس اگست کو آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہونا ہے اور اس نے دھائی دن کے آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں مون رہے گا تو مزید جو کام ڈیلے ہو رہے ہوں گے ان کاموں میں بھی یہ بہتری لے کے آئے گا جن کی ڈیٹو بٹ ہے جن کو اپنی گیٹو بٹ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ گرگو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پیور گین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا پرش بسم اللہ ہے گرگو کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں وینس اور سامن یہ دونوں ہی ہیں لیکن ایک چیز میں بتا دوں سورج اور زہرہ آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں اگر آپ بھائے بٹ تکی گرگو نہیں تو آپ دونوں ہی بہتر ہیں لیکن اس ویڈ کے اندر نو ڈاؤوٹ وینس میں چینج ہو جائے ہیں آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانا سیکنڈ ہاؤس کا سیکنڈ ہاؤس کا سیکنڈ ہاؤس اور وینس جس وقت 29 اگست ہو جائے سیکنڈ ہاؤس میں ستار جائے گا جس کی وجہ سے آپ لوگ کے معلی معاملات میں بہتری آئے گی کام کچھ کے حوالے سے بہتری آئے گی سید کے معاملات میں بہتری آئے گی اور خاص طور پر جو لوگ خوکیہ آداروں میں کام کرتے ہیں ان کے معاملات میں بہتری آئے گی یہاں پر یہ چیز میں تلیے کر دوں اگر آپ بائی برد بھی گرگو ہیں تو آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں اتیاد بٹھنی پڑے گی اس کی خاص ریزن ہے سیمنت ہاؤس میں سیٹرن اور نیپٹون یہ دونوں ہی ہیں اور اس وقت یہ سورج کے مقابل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ہر ذاتی معاملے میں اتیاد بٹھنی پڑے گی مرکری اس ویکن جو آپ کا حاکم ستارہ ہے مرکری اس میں بھی 29 اگست کو ڈریکٹ ہوگا یہ ستارہ کی ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا اپراوٹ میں ہیں یا اپلائی کی بیا یا جو کمپنی میں تعم کرتے ہیں یا فوج بلیس میں ان لوگوں کے لیے معاملات میں بہتری آئے گی لیکن مرکری کی ایک نیگٹی ان لوگوں کے اوپر پڑے کی جو بائی بر بی جو ڈک کے مالک ہیں ان کو اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لیے اپنے ٹائم کو بلکل ضائع نہیں کرنا اگر آپ نے اپنے ٹائم کو ضائع کیا تو آپ ایک بیتر وقت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اس لیکن کے اندر نو ڈاؤ مون جس وقت آپ کے ضائع چھ کے دس ون ہاؤس میں آئے گا تو یہ مارس اور جکرر کے ساتھ ایک درجے کے اوپر سے گھرے گا مطلب کہ کوزیشن کے حوالے سے بہتری آئی کی نیک کام کے حوالے سے کوئی سبب بن تا نظر آئے گا آپ کا رستہ کے لیے گھو نظر آئے گا جہاں اس ویگ کے اندر معاملات میں خرابی بھی ہے وہیں پر آپ لوگوں کوئی اس لیبرا ہے چھویس اگس سے لیکے یکم ستمبر دو ہزار چوبیس تک کی یہ ویڈیو ہے لیبرا والے یہ ویڈیو ضرور غور سے سنیں اس لئے کہ اس ویگ کے اندر اگر آپ بائی برت لیبرا ہیں تو آپ کے معاملات میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس کی ایک خاص ریزن ہے حالانکہ آپ کے زائچے کے ٹولف ہاؤس میں سن ہے اور زائچے کے سکس ہاؤس میں سیٹرین اور نیپٹون ہے اور ویسے بھی یہ دونوں مقابل نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ ہیں لیکن اس ویڈ کے اندر بہتری اس لئے آتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جو دو ایونٹ ہیں آپ کے زائچے میں جو ہونے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر چاہے آپ جس مرضی فیلڈ میں ہے آپ کو ضرور آپ کے کام میں پیجری آتی بھی نظر آئے گی اس لئے کہ 29 اگست کو وینس نے آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آجانا ہے یہ آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم ستار ہے زائچے کے ایٹ ہاؤس کا حاکم ستار ہے وینس جب بھی زائچے کے فرسٹ ہاؤس بھی آتا ہے لبرا والوں کے تو یہ ذاتی مفاد دیتا ہے ذاتی کاموں میں بہتری آتی ہے اور ان کے جو بھی رکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں چاہ آپ جس مرضی فیلڈ سے ہیں ویسے بھی آپ کا جو نائند ہاؤس ہے اس ویک کے اندر یوگ کی حالت میں ہوگا اس کی خاص ریزن ہے جس وقت وینس زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو مارس اور جوپٹر یہ دونوں ہی ستارے آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں ہوں گے حالانکہ مون نے 26 اگست کو آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں آنا ہے اور دھائی دن یہ آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں رہے گا اور پھر یہ 28 اگست کو زائچے کے دسویں گا آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری لے آئے 29 اگست کو مرحقی بھی ڈریکٹ ہو رہا ہے جو آپ کے زائچے کے 11 ہاؤس میں ڈریکٹ ہو رہا مرحقی کے ڈریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی اور آپ کے ریلیشن میں بہتری آتی ہوئے نظر آئے گی آپ لوگوں کو آپ کے دوست یاروں کی سپورٹ کی ویڈا سے آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر وہ لبرا جو کسی بھی وجہ سے لٹیکل معاملات چل ہوئے ہیں یا جیل میں ہیں یا جیل سے بہار ہیں لیکن کانونی پھڑوں میں پھسے میں ہیں ان لوگوں کو ضرور ریلیم ملتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ بائی بٹ ویگ لبرا ہیں اور آپ کے معاملات بہت دیر سے خراب چل ہوئے ہیں اور بہتری نہیں آرہی تو آپ کو چاہیئے کہ اپنا پیدایشی زائشہ بنوائیں اور جو ریمی بنتی ہے وہ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معاملات میں بہتری آ جائیں گی چوبیس اکٹوبر سے لے کے بائیس نومبر تک جن کی ڈیٹو پر ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا اگر آپ آئے برد ویک سکور پیو ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کوئی اتیاد بڑھنی پڑے گی اس لیے کہ جب بھی حاکم ستارہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ناکس گنا جاتا ہے لیکن اس ویک کے اندر موم جو ہے وہ دو دن آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں رہے گا مطلب کہ یہ چھبیس اگست سے لے اٹھائیس اگست تک آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں رہے گا یہ زائچے کے نائن ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے یہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں رہنے کی وجہ سے ایک تو آپ کے پراؤٹی کے معاملات میں بہتری لے لے گا پارٹنشپ اور لائی پارٹنر کے مالی معاملات میں بہتری لے گا اگر آپ نے کہیں کرزہ وغیر اپلائی کیا ہے تو وہ آپ کو کرزہ ملتا ہوگا نظر آئے گا اور آپ کی حد تک ہیلپ بھی ہوتی بھی نظر آئے گی اس وقت کے اندر جو مرکری کا ڈریکٹ ہو آپ کے ذائچے کے دسویں ہاؤس کے اندر وہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ثابت ہو گا مرکری جو ہے وہ انتیس اگس کو آپ کے ذائچے کے دسویں ہاؤس میں ڈریکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے پوزیشن کے حوالے سے بہتری لے آئے گا مالی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری لے آئے گا لیکن اس ویڈ کے اندر ایک اور خاص بات ہے وینس کی بھی چیننگ آپ لوگوں کے لئے بہتر ثابت ہوگی اس لئے کی آپ کے ذائچے کے ٹوالف ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے سیمن بنے تو آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی کام بنتا ہوا نظر آتا ہے مطلب کہ آپ کے کام کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی حق میں بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس لئے کہ یہ ٹرائن پلوٹو کے ساتھ مکمل ہوگی حالانکہ یہ zero ڈگری کچھ دقیقہ کے اوپر ٹرائن بنے گی لیکن اگر آپ اس درجے کی پدائش ہیں تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا اور جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی غیبی مدد ہوتی بھی نظر آئے گی اور اگر کوئی بھاری ذمہ دار ہی ہے تو وہ بھی دور ہوتا ہوا نظر آئے گا البتہ میں یہاں پر ایک بات ہوں گا کہ جو سورج ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیف کام کر رہے لیکن اگر آپ بائی برد شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد کے معاملات میں کیار کرنی پڑے گی جو لوگ شابیس انڈسٹری فلم ٹیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں سپورٹس مین ان کو ذرا تھوڑی میند کرنی پڑے گی اس لیے کہ پھر جو نتیجہ ہوگا ان کی حق میں بہتر آئے گا البتہ اس ویک کے اندر جو مون ہے وہ اٹھائیس اگست تک آپ کے زائش کے نائن تھاؤ اس میں رہے گا تو جب ساتھ دیتی نظر آتی ہے ہر ہوتا وقام آپ کا ہوتا نظر آتا تو آپ کو اس ٹائم سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھائیس اگست سے لے کے تیس اگست کے درمیان میں دوئیس نومبر سے لے بائیس دسمبر تک ان کی ڈیٹو پر تھا ان کا اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں آلوں وہ اپنے نام کے پہلے ایلپا بیس بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجی ڈیریس کو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے ایلپا بیس شروع ہوتی ہیں تو آپ کا بچ کاؤ سیجی ڈیریس والوں کے زائی چھے سیمنت ہاؤس مارس چھبیس اگر سے لے اٹھائیس اگر تک مون نے بھی سائی چھے سیمنت ہاؤس میں رہنا ہے پہلے دو ڈھائی دن آپ لوگ کو لائی پارٹنر اور پارٹنش کے معاملات میں پہلی پر بھی ملتا ہوا نظر آئے گا لیکن جو بائی بر بی سیجی ڈیریس ہیں ان کو ان معاملات میں تھوڑی بہت ازیاد بھی بڑھنے پڑے گی مطلب کہ نرمی سے کام لینا پڑے گا اس لیے کہ جو بائی بر بی سیجی ایلیس ہیں ان لوگ کی اپنے لائی پارٹنر کے ساتھ تھوڑی سی بار سے بھی انبند ہو سکتی ہے آج آگے آگست کو ہی مرکری آپ کے ذائچے کے فائی ہاؤس میں یہ ڈریکٹ ہو رہا ہے ان دونوں کا آپ کے ذائچے کے اندر ان حالات میں آنا آپ کے لیے نو ڈاؤن معاملات میں بیتری آتی بھی نظر آئے لی اس لئے کہ ایچیز یاد رکھ رکھ ایک اپنی جوپ میٹر جیسے پریشان تھے صحت کے معاملات میں پریشان تھے ان لوگوں کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آنگی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ویڈ کرنا پڑے گا اس لیے جو ہے سائش کے ابھی ہاؤس میں یہ ستارہ آئے گا انتیس آدست کو جی جس طرح ٹائم گزرے گا اس اس طرح بھکرے گا لیکن یہ خاص بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تنتیس اگرس کو آپ کے زائیچے کے ایلیونتھ آؤس میں آئے گا تو زائیچے کے ٹھائیڈ آؤس پلوٹو کے ساتھ یہ پلوٹو کرے گا تو آپ لوگوں کو جو بھی کام کرنا ہے وہ بڑا خوفیہ رکھے کام کرنا ہے مطلب کہ کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں آپ سی ٹلیریکل ڈپارٹمنٹ میں ہیں سی ٹھوئی ہیں وکیل ہیں جج ہیں حتیٰ کہ آپ لوگوں کو آپ کے مسائلہ ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے خان دانی میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو کچھ بھی معاملات مطلب کے آپ سی دے ہو رہے ہیں تھے خموشی کے ساتھ کریں کسی کو بھیج میں بھی نہ ڈالیں کسی دوسرے بندے کو ڈالنیں کے جو معاملہ ٹھیک ہونا ہوگا وہ مینر ستارہ زائچے کے 11 ہاؤس میں آرہا ہے مارک زائچے کے جب تک 7 ہاؤس کے اندر اگر آپ گاڑی مورسا کرینا چاہتے ہیں یا کوئی مشینری چینج کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بیتر ٹائم اٹھا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بیتر حجار ملتا کس وقت بیتر کام کر رہا مطلب کہ پزیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے روز کار کی حوالے سے اگر آپ ابرو جانا چاہتے ہیں کاروبار کی حوالے سے انپورٹ سپور کا کام کرتے ہیں تو درود سٹیپ اٹھا دیکھیں حالان کہ پھروں میں پھر پرابلم جائیں گی لیکن آپ جب کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کا کام بھی ہوتا وہ نظر آئے گا 23 سزمبر سے لیکے 20 جنگی ڈیٹو برث ہے ان کا زورڈک سائن کیپری کون ہے اور جن کو اپنی نام کے پہلے الفی سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپری کون تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفی غاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برد جدی ہے کیپری کون والوں کے نائند ہاؤس میں وینس اور سان یہ دونوں ہی ستار زائی کے نائند ہاؤس میں لیکن اس ویک کے اندر جو ستار کی چینجنگ کیا کیپری کون والوں کو ضرور بینیفر دے گی حالانکہ جو ان کا حاکم ستار آرہ وہ زائی چھے کے ٹھائڈ ہاؤس میں ہے اس وقت رجد کی حالت میں ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس لیے بینیفر ملتا ونگر آ رہا ہے زائی چھے دسویں گھر کا مالک ستار ہے زائی چھے فائیو ہاؤس کا حاکم ستار یہ زائی چھے دسویں ہاؤس میں آ رہا 29 اگست کو زائی چھے دسویں ہاؤس میں وینس میں آ جانا ہے اور مرکری نے 29 اگست کو زائی چھے ایٹ ہاؤس میں آپ کے ڈریکٹ ہو جانا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ دونوں ستارے بہت زیادہ پوزیٹیو رہیں گے اس لیے کہ وینس زائی چھے سیکنڈ ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ ٹرائن بنائے گا جس کی وجہ سے آپ کو مالی بینیفر بھی ملے گا پوزیشن کے حوالے سے بہتری آئے گی اور ویسے بھی جو پہلے دو دن 26 اگست لے 28 اگست تک مون آپ کے زائی جے کے سکس ہاؤس میں رہ گا حالانکہ مون نے زائی جے کے سکس ہاؤس میں مارس اور جوپٹر ان دونوں کے ساتھ کران کرنا جب بھی ان دونوں ستاروں کا آپس میں کران ہوتا ہے مون اور جوپٹر کا تو بہت زیادہ بینیفر ملتا خاص طور کر کام کے حوالے سے بہت زیادہ کول مائنڈ ہو اور بہت زیادہ نرمی سے کام کرنے کے آدھی ہو ان کے معاملات تو سیٹ رہیں گے لیکن جو گرم مساج کے آدھی ہیں جو لوگ جندباسی میں کام کرنے کے آدھی ہیں لوگوں کو ہمیشہ مو پس سنانے والے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان تک آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات پارٹنرشپ لائی پارٹنر کے معاملات میں بہتری آئے گی اس لئے مون اپنے ہی گھر میں ہوگا اور آپ کے حاکم ستارے کے ساتھ بھی ایک بہتر نظر بنائے گا جس کی وجہ سے آپ کے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا میں یہاں پر اینڈ پر ایک چیز کہوں گا کہ آپ کا حاکم سارہ اس وقت رجت کی حالت میں ہے اگر آپ بھائی بھر بھیک کی فریق ہون ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضرور سو سمجھ سٹیپ اٹھائیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ نے چل تبازی میں آ کے چسپات میں آ کے اگر کام کیا تو ریزلٹ آپ کے اگر سٹائے گا 21 جنرلی سے دیکھئے انیس قبری تک جن کی ڈیٹو برٹ ہیں ان کا زاری سائن اکویری سر جن کو اپنی ڈیٹو برٹ نہیں میں سیٹرن اور نیپٹون ہیں دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں آپ لوگوں کی سار ستی چل رہی ہے لیکن اس ویک کے اندر جو ستاروں کی پزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ جب بھی زائچے کے فائیو آنس میں میجر پلانیٹ ہو مطلب کہ اس ویک کے اندر جوپٹر اور مارس یہ آپ کے زائچے کے فائیو آنس میں رہے گے اور جو پہلے دو جو لب میریش کرنا چاہتے ہیں یا وہ اکویریس جو جاب کے حوالے سے پریشان تھے یا وہ اکویریس جو سپورٹس میں فنکار ہیں گلوکار ہیں یا کوئی فن سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے اس کی ایک خاص ریزن یہ بھی ہے زائچے کے ایڈ ہاؤس میں وینس اور سن یہ دونوں ہی ستارے ہیں لیکن وینس نے چینج ہو جانا ہے ان اپیس اگست کو اس نے آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس میں آنا ہے اور زائچے کے سیون ہاؤس میں جو مرکری ہے اس نے بھی ڈریکٹ ہو جانا ہے وینس کی جو چینجنگ ہے وہ عشق اور رشتے اور شادی کے لیے پریشان ہیں یا وہ فیمل اکویری اس جن کا نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہو سکی تو ان کی رخصتی ہوتی ہو نظر آئے گی زیادہ تر معاملات اس وی اندر اکویری اس وی بہتر رہیں گے صرف اور صرف آپ کو انویس سمجھ سمجھ سیونتھ ہاؤس میں ہو جانا جہاں آپ پارٹنر اور پارٹنش کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا وہ اکویری اس جو کسی بھی لیڈیز فیل میں کام کرتے ہیں جلڈ رس کا کام کرتے ہیں جن کا رابطہ کاروباری حوالے سے لیڈیز کے ساتھ ہے ان لوگوں کے مارس اور جپٹر یہ دونوں ہی آپ لوگوں کے لیے اس ویک اندر پوزیٹی رہیں کے جو بائے بٹ ویک اپ ویرئیس ہیں شادی چودہ ہیں آگے سے اولاد کے معاملات میں ان کو تھوڑی بہت خیئر کرنی ہوگی اندھ شبری سے لکھے 20 مارک تک جن کی ڈیٹو بٹ ڈال اور چھے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا بٹ پائیس ہے آپ لوگوں کی بھی ساتھ ستی چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو بائے بٹ ویک پائیس ہیں ان کے معاملات میں بہت زیادہ خرابی ہوگی وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے کام کرتے ہوں گے ریزلٹ باہر نکلنا پڑے گا مطلب کہ اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لیے آپ کو اپنا دائرہ وسی کرنا ہوگا اپنا میل ملاب رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے کام بلتے وے آپ نظر آئیں گے کئی پائیس ساتھ ستی کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوگی اور بے ٹائم کھانے کا استعمال کرتے ہوں گے مطلب کہ ناجتہ بھی صبح ٹائم کے وقت نہیں کرتے ہوں گے جب بیس آٹھ ستی کسی بھی برج کو لگتی ہے تو یہ بالکل ہی ایک نظام کو چینج کر دیتی ہے مطلب کہ آپ کے کھانے پینے میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کے سونے اور جاڑنے کے اوپر کوئی بھی روٹین نہیں رہتی اگر آپ نے روٹین اپنی درست کر لی تو یہ ساتھ ستی بھی آپ کو کچھ نہیں کر گی یہاں پر میں ستاروں کی بات کروں گا جو وینس ہے وہ ذائچے کے سیمنت ہاؤس میں ہے لیکن زائچے کے سکس ہاؤس میں ڈریکٹ ہو رہا ہے مطلب کہ میں 29 اگست کی بات کر رہا ہوں ان دونوں کا ایک کا ڈریکٹ ہو نہ اور ایک کا ہاؤس چینج کر نا آپ کی زندگی پر کیسا اثر انداز ہو سکتا اس لی کے وینس جو ہے آپ کے زائچے کے ٹھائڈ اس کا بھی حاکم سارا آپ لوگوں کو لائی پارٹنر اور پارٹنر شک سے بھی مالی سپور ملتی بھی نظر آئے گی آپ لوگوں کے ریلیشن بہتر ہوتے میں نظر آئیں گے آپ لوگوں کی سو سمجھ میں بہتری آگتی بھی نظر آئے گی آپ زینی ڈپریشن سے بھی آپ لوگوں کو اس وی کے اندر مارس جوپٹر اور مون یہ تینوں ستارے آپ کے زائچے کے فورتھ ہاؤس میں 26 اگست کو ہوگے مارس اور جوپٹر یہ تو آل لیڈی آپ کے زائچے کے فورتھ ہاؤس میں جس وقت مون نے 26 اگست کو آپ کے زائچے کے فورتھ ہاؤس میں صبح آٹھ بچ کے کچھ مہے پر آنا تو یہاں پر 28 اگست تک آپ کے سائچے کے فورتھ ہاؤس میں رہنا مطلب کہ آپ کے گھریلو معاملات میں جہاں بیدری آئے گی وہی پر آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں سنجیدہ بھی ہونا پڑے گا خاص اور پر آپ کو اپنی والدہ کی سیاد کا بھی خاص حال اپنا ہو گا آپ لوگوں کے ریلو معاملات جیسے مرضی ہیں آپ کو خود بیٹھ پر سول کرنے ہوں گے لوگوں کو بلکل بھی اپنے پرسنل معاملے میں انول مت کریں ورنہ اگر آپ انول کریں گے تو باعث بدنامی ہوگی چینج ہوگا یہ ستارہ آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس میں جائے گا تو ذائچے کے ٹوال پاؤس پلوٹو کے سار ٹرائن یہ بنا رہا ہوگا جس وقت یہ ٹرائن بنائے گا تو آپ لوگوں کو خفیہ طور پر سپورٹ بھی ملتی بھی نظر آئے گی بھاری ذمہ داریوں میں جہاں کمیاتی بھی نظر آئے گی وہی پر آپ خوبی اپنے دشمنوں کو زیر کرتے بھی نظر آئیں گے یہ بھی مالی حوالے سے جہاں بہتر رہے گا وہی پر مالی لین دین کے حوالے سے بھی آپ کو اتحاد پتنی ہوگی میری دیکھتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک آمن اور میرے چینل کو سسکرائب کنال نہ بھولیے اللہ حافظ